یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں چور اور چوری دیکھنے سے متعلق تقریباً پانچ خوابوں کی مختلف تعبیریں بیان کرنے والے ہیں اس سے پہلے کہ ہم آپ کی خدمت میں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کریں آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اور آپ کے لیے ہمارے پاس ایک خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے اپنی چینل پر ایک پروگرام شروع کیا ہے جس کا نام ہے فرائیڈے کمنٹ بوکس فرائیڈے کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین ہمارے سبسکرائبر جو ہم سے اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرتے ہیں ہم فرائیڈے کی ویڈیو میں ان کے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں آپ بھی اگر ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سرکشن میں جا کر کے اپنا خواب لکھتے ہوئے بتائیے گا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں پھر فرائیڈے کا ویڈ کیجئے انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائیں آئیے اب خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں چور دیکھنا کسی نے خواب میں چور کو دیکھا ہے اگر چور جس کو اس نے دیکھا ہے کانا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بیماری لاحق ہوگی خواب دیکھنے والے اور اگر چور کالا نہیں بلکہ سرخ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خون کی بیماری لاحق ہوگی اور اگر نہ سرخ ہے نہ کالا ہے بلکہ سفید ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بلغمی بیماری لاحق ہوگی خلاصہ یہ ہے کہ چور کا خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہے اور بیماری کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے نمبر دو خواب میں چور نے کچھ اٹھایا ہے چور نے کچھ چوری کی ہے کسی نے یہ دیکھا خواب میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والے کے گھر میں یا خود خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو اس کی موت کی جانب اس خواب میں اشارہ ہے جو بیمار ہے وہ اس کے وقت پورا ہو گیا ہے اور اب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا نمبر تین خواب میں چور نے کچھ نہیں اٹھایا چور تو ہے گھر میں یا کہیں بھی لیکن چوری نہیں کی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا یا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو وہ خواب دیکھنے والا یا بیمار جو بھی ہے وہ اس بیماری سے صحت نصیب پہت ہو جائے گی اور اس کو شفا نصیب ہو جائے گی نمبر چار خواب میں چوری کرنا کسی نے یہ خواب دیکھا کہ اس نے خواب میں چوری کی ہے تو اس کی تین تعبیریں ہیں پہلی تعبیر یہ ہے کہ گرفتار ہوگا جرم کی وجہ سے اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بیماری لاحق ہوگی اور تیسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا پریشانی اٹھائے گا پانچوہ خوابیں خواب میں چوری نہ کرنا چور تو ہے لیکن اس نے چوری کی نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ دو ہیں پہلی تعبیر یہ ہے کہ بیماری سے شفا پائے گا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ رنج اور غم سے نجات حاصل کر کے اچھی سکون والی راحت والی خوشی والی زندگی اس کو نصیب ہی ہو جائے دوستو ہم نے آپ کی خدمت میں چور اور چوری دیکھنے سے متعلق پانچ خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ